بات کریں گے تھی آج آپ کے ساتھ کہ دو گوڈزیلا آئے تھے گوڈزیلا کتنے بندے تھے دو دو بندے تھے وہ ساؤتھ افریقہ میں آئے تھے پاگل ہے کیا یہ مجھے پاگل لگ رہا ہے بھائی مطلب ٹو ایٹی فور رنز اگینس ڈی لائکس آف ساؤتھ ایفریکن کرکٹ ٹیم اور ٹیس پلنگ نیشن میں اس سے بڑی باری میں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی کبھی دیکھی نہیں اور بھائی اتنے چھکے پاگل کر دیا پاگل کر دیا دس دس نو نو دس دس چکے چکے نظر آ رہے ہیں بھائی میری سمجھ سے تو بھائی رہا وہ کہتے ہیں نا بھائی کتنے آدمی تھے بھائی وہ دو ہی آدمی تھے بھائی وہ دو آدمی بھی بڑے خطرناک تھے یہ جو گھنٹے کے کل کہہ رہے تھے نا بیٹھ کے کہ بھائی وہ انڈیا تو جی وہ یہ بیٹا آپ سے سات ابروں میں سات ابروں میں آپ تکل نو اوٹ تھے اور آپ انڈیا کو دیکھو انہوں نے بھائی جن دو سو تریاسی ٹھوک دیا سات بیس ابروں میں نکلو میرے کنٹے کے بھائی رہے کے کر کے نکلو نا بھائی کریں گے ساؤت افریقہ کی پوری کی پوری ٹیم کو نچاتے رہے ہیں اور پورے سٹیڈیم میں نچاتے رہے ہیں ہاں دیکھیں جو چکے چکے لگائے ہیں وہ اوڈیس کی آج کر رہی ہے انڈیا توڑتا ہے اس کے بعد انڈیا توڑتا ہے سر آپ دیکھیں دوستوں کی پارٹنرشی پرس ٹائم ہو گئی آپ دیکھیں دو سنچورین ایک ٹیم سے بلکل اب کبھی ہوا ہے آپ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کبھی اس طرح کا ریکارڈ ہوا اور ینگ ٹیلنٹ ہے کوئی اس طرح کا بھی نہیں کہ روحی شرما کھڑا ایو رات گولی کھڑا بھی بہت میچز کہلے ہوئے ایکسپیرینس ہے دوسروں پر پریشر ہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے پریشر ہے انڈیا کے نام کا انڈیا کی وردی کا اس کے علاوہ کوئی میرے خیال میں پریشر نظر نہیں آتا باقیوں نے تو بھائی باہر سے ہی دیکھا ہے سب نے سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھائی سنجو سیمسن میں سنجو سیمسن کی آج ایک شوٹ کی بھائی تاریف کروں گا اور کمنٹ بوکس میں جرح لکھنا بھی کمنٹ بوکس میں لکھنا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کی نہیں کہہ رہا ہوں جو آج سنجو سیمسن نے انسائیڈ آؤٹ چاہے وہ سپینر ہو چاہے وہ کور کے اوپر سے رکھے دیا وہ فاس بولر کو بھائی اس شوٹ کی خاص تاریف ہونی چاہیے دیکھو پاور پلے کے بعد چیزیں رکھ سکتی تھی بات سنجو سیمسن نے وہ رکھنے نہیں دی انسائیڈ آؤٹ اتنے بہترین شوٹس لگائیں مطلب پیچھے ہٹ ہٹ کے جب وہ ایک جیرو اس نے کیا تھا دوسرے میچ میں پیچھے ہٹ کے ہی مار رہا تھا بڑے لوگوں نے اس دن کرٹیسائج کیا تھا اچھا میرا سٹینڈ یاد ہے آپ لوگوں کو بتاؤ اب یہ کیا ہے کیا ہے یہ کل کیا کیا آپ نے اور کل کیا کیا ٹیم انڈیا نے آج ہے بتاؤ نا مجھے گھنٹے کے بارے کے کر کے نکلو اس کی ترسیح آپ نے بارے نکلو نا بیٹا سات عبروں میں سکسٹی فور نائن انڈیا نے بیس عبروں میں دو ست ترے ایسی ٹھوک دیا گھنٹوں پہ جو دیا پکڑ کے انہوں نے ٹھوک دیا منجی ٹھوک دیا انہوں نے ایم ویری مچ شوق کہ میں اس کو ٹی ٹوینٹی بولوں ٹی ٹین بولوں یا ٹی فائپ بولوں زمبابوے نے گھنبیا پہ بنایا گھنبیا کون ہے انہوں نے خود بنگلہ دیش پہ بنایا تھے مطلب وہ بھی ٹیس پلائنگ نیشن تھی بنگلہ دیش تلک ورما کو کوئی بہت بڑا بہت کمال کا سکسٹر نہیں سمجھتے میں اس موڈ میں بھی نیتا لیکن میں مجبور ہو گیا بے بس ہو گیا کہ یار میں تھوڑا سا ایک آپ کے ساتھ دس پندرہ منٹ یہ منجن مطلب اس طرح کی ہٹنگ بیک فوٹ پہ پرنٹ پوٹ پہ ٹھیک ہے جو آئین اس برگ is a very small ground دنیا کو پتا ہے یہاں چار سو چوتیس پچاس آور میں بنا تھا جو ساؤت ایفرکا نے چیز کیا تھا ارے مطلب دو سو چوراسی ایک سو بیس بولوں میں جس ٹیم میں ٹھیک تھاک بولر ہے جرال کوٹزی ہے جس ٹیم میں جو ہے وہ کیشب مہاراج مطلب یہ جو بلیک بولر ہے یہ بھی بڑا زبردست بولر تھا آئیم ویری مچ شوق تیار اور یہ وہ ٹیم ہے اگر میں ایک مثال دوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی غلط بات نہیں کرنے جا رہا 42 بولز کا میچ کھیلا ہم نے شورٹ انڈ میچ اس میں میکسویل کی بھی اوقات بس نائنٹی ٹو تک نائنٹی تھری تک لے جانے کی تھی بٹ یہ جو تھاکور تلک ورما ہے تھاکور تلک ورما ان کا پنام ہے تھاکور تلک ورما نے برباد کر دیا تبا کر دیا فنا فلہ کر دیا ایک تالیس بولوں میں سو سنجو کی تاریف کرنے سے پہلے ایک چپتی ہوئی سچائی بتا دوں سنجو سلو ڈاؤن ہو گئے جب ان کے نائنٹی ٹو نائنٹی تھری رنز ہوئے سنجو نے کوئی چانس نہیں لیا ادر وائز میری بک میں یہ تین سو رن پکے تھے اگر سنجو کی جگہ کوئی اور بلے باز آخری چار ورز میں کھڑا با ہوتا یہ میں آپ کو بتا دوں تبا کر دیا برباد کر دیا غارت کر دیا یار ہٹ اور ساؤدھ افریقہ میں جو ہے وہ آخر انہوں نے آج دھوم مچا کر رکھ دی ہے ایک کا نام ہے سنجو سیمزن ایک کا نام ہے تلک ورما ہوئے 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 ساؤدھ افریقہ کو ساؤدھ افریقہ کے بیک یار کے اندر کیا توڑا ہے کیا پھوڑا ہے کیا کیا ہے بہت ہی شاندار قسم کا ساؤدھ افریقہ کو پھوڑا ہے ایک بندے کی بھی سینچری دوسرے بندے کی بھی سینچری اور ساؤدھ افریقہ کو ٹوٹل جو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا کسی نے سوچا نہیں تھا کہ انڈیا اتنے بڑے بڑے رنس جو ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر کرنا شروع ہو جائے گا اس سے پہلے انڈیا نے اتنے بڑے رنس جو ہے وہ اپنے گھر کے نہیں کھیلتے ہیں ساؤدھ افریقہ میں اگلوں نے رنس کرتے ہیں ٹو ایٹی ٹی ٹی رنس جو ہے بڑ کے اوپر بھائی علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسپورٹ چل رہی تھی یا پھر کوئی میچ چل رہا تھا جیسے دونوں نے چھکوں کا ریکارڈ بنا دیا آج ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤدھ افریقہ میں بارش ہو رہی ہے اور بارش تھی چھکوں کے بارش تلک ورمان ہے بیک ٹو بیک سیکنڈ سنچری ساؤدھ افریقہ میں سنجو سنسن کی کنزیکٹی وغیرہ آپ دیکھو کہ ایک آتھ میں چھوڑ کے تیسری سنچری علی صاحب یہ ینگ انڈین ٹیم کیا کر رہی ہے کس طرز کی کرکٹ کل رہی ہے آنسٹن نے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا بھائی بارت نے کتنا ہو گیا دو سو تیرہاسی ایک اوپ دو سکرہاسی دو ایٹی ٹی رنس جو ہے بورٹ کے مار دی ہیں پیک ٹو بیک سنٹریاں مار دی ہیں اور یہ میچ جو ہے یہ کوئی انڈیا میں نہیں ہو رہا یہ میچ کوئی ہیدر آباد میں نہیں ہو رہا یہ میچ ہو رہا ہے اس وقت ساؤدھ افریقہ میں اور ساؤدھ افریقہ کے اندر ٹو ایٹی ٹری رنس جو بورٹ کے اوپر لگا دینا یہ خالہ تھی کا گھر نہیں ہے معمولی بات نہیں ہے یہ وہ آئی پیل کا ٹیلنٹ ہے جو پیور ٹیلنٹ ہے اور جو پوری دنیا میں جا کر جو پرفارم کر رہا ہے چھا گئے بھائی تلک ورما چھا گئے سنجو سیمسن بہت ہی کمال قسم کی دونوں نے باری کھیل کر دکھائی ہے اور ساؤدھ افریقہ کو اپنے گھر کے اندر زلیل کر دیا ہے خوار کر دیا ساؤدھ افریقہ کو آگے آنے والے لمبے عرصے تک انڈیا کو سرک کرے گا لک ایٹ ڈا بینچ سٹرنٹ ابھی تو فل سٹرنٹ بیٹنگ میں بھی نہیں ہے وہ جی سوال شاید فرس چوائس وہ لڑک ہے آپ کا وہ ابھی آسٹیلیا کیا ہوا ہے تو جو فرس چوائس ہے کہیں نہ کہیں ان کی ایپسنس میں آپ کو موقعیں مل رہے ہیں جن کو وہ بھی نہیں جانے دے رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا بہترین شاندار لا جواب اور جس طریقے سے جناب یہ چھکے لگے ہیں آپ بھی بیس ہزار دوست دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی لائک پہ چھکے اسی طرح مارے ہیں جیسے تلک ورما نے اور یہ سنجو سیمسن نے چھکے مارے ہیں تو لائک بھی آپ کریے گا ضرور ویڈیو امیزنگ جی ٹرینڈ سیٹر یہ اب یہ بچے کھیل رہے ہیں اور جو سوریا کمار یادب نے ایک بات بولیا انٹرویو میں کہ ان تمام بچوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے آپ چاہے نائنٹیز میں کھیل رہے ہیں آپ نے ٹیم کے لیے کھیلنا ہے آپ نے پرسنل مائیسٹون کے بارے میں نہیں سوچنا ایوریج کے بارے میں نہیں سوچنا آپ نے ٹیز کھیلنا جتنا میکسیمم آپ ٹیز کھیل سکتے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کرکٹ کھیلنا اس کو صحیح مائنوں میں کرکٹ کھیلنا یہ جو ٹیم انڈیا نے آج کھیلی ہے نکلنا سنو پیلی چپل باہر میرے گھنٹے نکلنا باہر ہے نکل باپ کو دیکھ بیٹا دیکھ اسی میچ میں 297 مارا تھا جس میں سنجو نے 100 مارا تھا 283 مارا ہے 283 پاکستان اتنا ٹیسٹ میں بھی نہیں کر پا رہا ونڈے میں تو دور کی بات ہے ٹی ٹونٹی میں تو بھائی ہم سات عبروں میں نو وکٹیں کروا دیتے ہیں ہم سات عبر میں آل اٹھونے والی ٹیم ہے ہم انڈیا پہ کیا بہت کریں گے میرے گھنٹے کا نکل باہر ہے نکل باہر ہے ٹی ٹ배 ڈیا ٹی ایلی undی ٹی ٹی چشوشش رب Generation مجھے ٹی ایلی ٹی ایلی وہ طابہ ٹی ایلی ٹی ایلی چکے ٹی ایلی ٹ